بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب اور ناظرین بڑی اہم خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے حاجی صاحب کا بیٹا جے شاہ جو کہ امیتی شاہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے ہندوستان کا اس کے ساتھ کرکٹ کا میچ دیکھ رہا اور ان کے درمیان میں یا شیخ دونوں ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کیا اتفاق ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ وی وی آئی پی مومنٹس ہوتی ہیں ماضی میں بھی ان کے جو حاجی صاحب کے سوسر تھے جنرل اجاز امجد ان کا نام آیا گورنمنٹ بنانے میں ان کے جو برادر ان لاؤ ہے ان کا نام آیا سالہ صاحب کا گورنمنٹ توڑنے میں بنانے میں میٹنگز میں تو یہ پھر سازشی تھیوریاں پھر اسی طرح جنم لیتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو یہ صرف گرگٹ میچ ہی دیکھنے ہو لیکن جب آپ اتنے لیول پر پہنچ جائیں کہ پورے پاکستان کے سب سے امپورٹنٹ پرسن بنے ہو آپ تو آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے امیت شاہ نرندرہ موڈی صاحب کا رائٹ ہینڈ ہے اور ہندوستان کی پولٹکس میں اور اکروس تو بورڈ اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اس کے ساتھ میٹنگ کرنا اس کے بیٹے کے ساتھ جو کرکٹ بورڈ کا بھی صدر ہے اور وہ بھی پاکستان کے اہم ترین شخص کے بیٹے کا تو پھر افوائیں بھی اڑیں گی باتیں بھی ہوں گے پھر آپ کو جسٹیفائی بھی کرنا پڑے گا کہ آخر معاملہ ہے کیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے اصل سچویشن کیا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا بلکل اسی طرح کھیلوں کی ڈپلو میسیج اس طرح فیفا کے ورلڈ کپ میں انہوں نے استعمال کی پاکستان اور اسرائیل کو ساتھ جوڑنے کے لیے اب ہندوستان اور پاکستان کو بھی جوڑنے کی یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ آنے والی ینگ جینریشن ان کے بچے تاکہ اس معاملات کو دیکھیں اور یہ جو ڈاکٹرائن تھی حاجی صاحب کی اس پر بات کرتے ہیں جس کو بڑا مشہور ہوئی تھی ایک وقت میں دوزار سترہ سے اس ڈاکٹرائن کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے یہ جو ڈاکٹرائن ہے یہ کس طرح پاکستان کے مستقبل سے جوڑی گی کس طرح سیاسی لیڈرشپ سے جوڑی گی کس طرح پاور سیکٹر جو کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو بنایا گیا اور اب جو یہ ڈاکٹرائن ہے بسیکلی ہے کیا یہ بسیکلی ایک ویجن ہے ایک مشن ہے ایک پالیسی ہے کہ کس طرح حاجی صاحب جو پورا ملک چلا سکتے ہیں اصل فارمولا تھا اس کا تین بنیادوں پر نمبر ایک تھا کہ امن کرنا ہے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ خاص طور پر افغانستان کے ساتھ دوسرا مارکٹنگ کرنی ہے مشہوری کرنی ہے یا آپ پروپیگنڈا کہہ لیں کہ مستقبل تیسرا انہوں نے دیکھنا تھا سیاسی جماعتوں کا اور جمہوریت کا اور جو کہ اس وقت بیس کرتا تھا میاں نوازشی صاحب پہ جن کے ساتھ ان کے بقول بڑی قوتیں خوش نہیں تھی امریکہ برطانیہ یورپی یونین کتر سعودی عرب عرب امراض ہندوستان وہ انہیں نہیں چاہتے تھے اور کرپشن ان کے لئے کبھی بھی کوئی ایشو نہیں تھا اب دیکھیں کہ اس کے ساتھ ایک اور ان کے ساتھ پوائنٹ تھا تاکہ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی جو خدشات ہیں سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں انہیں ڈیل کرنا لیکن اب یہ سارا کچھ کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹرائن نہیں تھی امن کے نام پر جو آج آپ کو افغانستان سے دھمکیاں مل رہی ہیں ہمارے اس پڑوسی کے ساتھ اس بلکہ دوست کے جہاں پہ آپ نے بیس سال اپنے انویسٹ کیے اور ان کے آپ انافیشل لاؤڈ سپیکر بن کے پوری دنیا کے فورم پر بولتے بھی رہے آج وہ آپ کو الزام دے رہے کہ آپ ڈبل گیم کھیلتے رہے بلکہ ٹرپل گیم کھیل رہے ہیں اور ہمیں الزام انکل سام کی طرح سے بھی لگتا رہا ایران آپ نے جس کو لوس کر دیا عرب ممالک کی سیاست میں وہاں پر ایک ایسی سیاست شروع ہوئی جو بلوچستان سے آپ کو پتا ہے جہاں ہمارے معاملات آگی رسکی تھے اور زیادہ رسکی ہوئے ہندوستان جو کہ بہت بڑا وہاں پر آپ نے ایک سو اسی ڈگری پوری اپنی پولیرسی میں تبدیلی یہ جو کرکٹ میچ کی ایک ڈپلو میسی ہے یہ ایک ایک مثال ہے آپ کے سامنے ٹریڈ انہوں نے شروع کر دی ہندوستان کی فلائٹیں آنا شروع کر دی جہاز آنے لگ گئے کوئی پتہ نہیں تھا کس بزنسمن کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں جو آخری جہاز بھی آیا ہے جس میں بارہ پیسنجر تھے چارٹر فلائٹ سپیشل فلائٹ جس کا کوئی خبر نہیں آئی کون لوگ تھے کہاں سے آئے کدھر گئی یہی وجوہات ہیں کہ پھر لوگ دھونڈتے ہیں سچ اور پھر اس ڈپلو میسی کی بنیاد پر آپ اس کے پیچھے چھپتے ہیں کیونکہ معاملہ سارا کشمیر کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں لوگ کہ پچھتر سال میں آپ نے اس پر کبھی بھی کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا لیکن اچانک اس پر آپ نے اتراز کرنا ہی چھوڑ دیا اتجاج کرنا ہی چھوڑ دیا ٹی وی پر آپ کی خبر تک نہیں آباتی آپ ان لوگوں کے نام تک نہیں لیتے آخر اتنا آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو اتنا سوفٹ کیسے ہو گیا ان کے بارے میں آپ کے دل میں اتنی ہمدردی کیسے آئی کیا آپ اسرائیل کے ساتھ ان کو جوڑے کہ وہ مورل گراؤنڈز ختم ہو اگر یہ سارا معاملہ ہے تو پھر بدلہ کے نواز شریف کی جگہ عمران خان کیسے ویلن بنا کس طرح امریکہ برطانیہ یورپی یونین عرب سعودی عرب عرب امراض قطر اندوستان یہ سب کیوں پھر عمران خان کے کیوں پیچھے پڑ گئے اور کیونکہ خان کا جو آپ کو پتہ ہے شفت تھا وہ چائنہ ایران ترکی رشیہ اس کی طرف تھا عمران خان کا جھکا ہو تو اصل جو مالک تھے ظاہر ہیں انہوں نے ناراض ہونا تھا پھر اسی لیے پھر یہ ریجیم چینج کا پورا آپریشن کرنا پڑا انہیں اب دیکھیں جہاں ڈیفنس کے معاملات آئے وہاں انٹرنل ایکسٹرنل دونوں ایریاز میں معاملات آپ کے سامنے جس بار کو لگانے کے لیے شہیدوں نے خون دیا آج وہاں سے لوگ کراس کر کے اندر آ رہے ہیں امرجنسی میں انہوں نے کالادم تنظیموں سے جو معایدے شروع کر دی ہیں یہ وہ ایکچول ڈاکٹرائن نہیں ہے جس کی بات تھی ہندوستان پر جو پالیسی بدلی اور آپ کے جو انٹرنلی وہاں اس پالیسی کی جگہ آپ نے جائے انٹرنل رجیم اپنی بدلی بدلنا آپ نے ہندوستان کی پالیسی کو تھا یہ سارا ایک کمپلیٹ ڈیزاسٹر نکلا آپ کے سامنے پھر یہ دیکھیں کہ جو پروموشن کی گئی کرنی تھی آپ نے پاک فوج کو اوپر چڑھانا تھا سوشل میڈیا پر لس بیلا کے شہیدوں کے ساتھ توہین آمیز واقعات تک ہونے لگے تو یہ پھر یہ جو آپ نے فانانس منسٹر کا بھی فارن منسٹر کا بھی پرائم منسٹر کا بھی الیکشن کمیشنر کا بھی سپریم کورٹ کے جج کا بھی اور ظاہر ہے وزیر داخلہ کیونکہ آپ نے پچیس میوی ہوا تو یہ سارے رول جب آپ نے اکٹھے کیے تو پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے تیرہ کرپٹ جماعتوں کے کرپٹ لیڈر آپ نے جن میں چونسٹھ فیصد وہ لوگ ہیں چونسٹھ فیصد جو کہ بڑے جرائم میں ملاویس ہیں چھوٹے موٹے نہیں کرپشن سے بھی بہت بڑے اب اسی لیے پھر دیکھیں وہ جو پاناما جے ایٹی اس وقت بنی تھی کہ یہ بڑی انبائس تھا بڑا معاملہ تھا اس ڈاکٹرائن کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اٹھارویں ترمیم وہاں پر لے آئے اور پھر انہوں نے اپنی جا کے پارٹنرشپ کسے کر لی زرداری صاحب سے جن کے اوپر سارا الزامات تھے تو لوگوں کو تو شک پڑھنا تھا یہ ڈاکٹرائن ہے کیا وہاں آپ اس ڈاکڈار کی کہہ رہے تھے یہ بندہ صحیح نہیں ہے اس کی دو نمبری ہیں وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پھر سر سر کہتے تھے وہ بھاگے ہوئے ملک سے اس کو اسی ڈاکٹرائن کے انڈر آپ نے اپنے پروں تلے دوبارہ لے لیا کیا آپ کو میاں نواشی صاحب سے بہتر آپشن نظر نہیں ہے دوبارہ ان کے پاس گئے تو یہ چیزیں پھر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ جو نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ سسٹم ہے جس کا مقصد تھا کہ آپ کو وہ سلاب کی اطلاع دیتی آپ کو بتاتے کہ یہ ملک میں یہ ہونے لگا ہے اس سسٹم کو آپ نے استعمال وہ بتاتے رہے آپ کو لیکن آپ اس کو سیاسی سسٹم استعمال کرتے رہے کرپشن کو پروموٹ کرتے رہے نیپوٹیزم فیورٹیزم آپ دیکھیں ایک بھائی چیئرمن دوسرا ڈائریکٹر سالہ لگا ہوا ہے مینجر ریزویشن پی اے اے کا سٹیشن مینجر برمنگہ میں پی اے اے کا یہ سارے رشتہ دار آپ نے لگا دیے بتیجہ بانجا آپ نے کینیڈا میں فورن آفیس میں ڈال دیا پولٹیکل انجینئرنگ آپ کرتے رہے اور پھر ایکانومی کے ساتھ آپ نے ڈیزاسٹر کیا پولٹیکل سوشل ایشیوز سیاسی جو تو آپ چھوڑ ہی دیں بالکل ایک طرف اسی وجہ سے جتنے بھی آپ کرپٹ لوگ ہیں یہ مزہ اٹھا رہے ہیں سکتدار کا آپ کی سپورٹ کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ سلاب عذابِ الائی ہے میں بلکل نہیں مانتا یہ عذابِ الائی ہے اگر یہ عذابِ الائی ہوتا خدا نہ خواستہ تو پھر آپ کو نظر آتا جاتی ہوں بلاول ہاؤس یہ بڑے بڑے محل ان کے گولف کورسز جی ایچ کی یہ سارے آپ کو نظر آتے لیکن غریب کی جگیاں آپ کو نا جلتی نظر یہ مس مینجمنٹ ہے ابیوز کیا گیا ہے ریسورسز کا اور کرپشن ہے آپ اس کی ایک مثال لے لیں نوشیرہ کے پی کے میں ہیں وہاں دیکھیں انہوں نے اچھی پولیسی استعمال کی بریجز منا دیئے پچھلے سال سے اب تک الحمدللہ وہ بچ گیا یہ کیوں اس کی تنی تحریف اس خاتون کمیشنر کی جا رہی ہے یہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ کرائسیس یونٹ جو تھا یہ آپ کو انفرمیشن دیتا رہا میٹرالوجی جو ہے میٹھی والے وہ آپ کو بار بار انفرمیشن دیتے رہے لیکن ہوا کہیں جب ان بارشوں کا وہ بتا رہے تھے اس وقت یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو صحافیوں کو ان کے اوپر جیلی کیس بنانے میں مصروف تھے شہباز گل کو کتنا مارنا ہے جنسی شدد کیسے کرنا یہ اس پر پلان منہ آ رہے تھے اور ابھی تک یہ اسی پولیٹیکل انجنیرنگ میں مصروف ہے ابھی تک ان کا معاملات ہوئی ہیں کہ دیکھنے کے نواز شریف جو کہ بین ہے اپسکینڈر ہے بھاگے ہوں ملت سے بگوڑے ہیں ان کے پر بین ہے پیمرا کی طرح سے ہر طرح سے ان کا شو اسی لئے فلاپ ہوگیا ٹی وی پر ہر ٹی وی کی سکرین پر ان کو نیشنل ٹی وی کے لگایا ہے انہوں نے سارے چینلز لائیو دکھا رہے ہیں اسی لئے پھر اچیف کو خود آکے اپیل کرنی پڑھ رہی ہے معاملات اتنے سیریس ہیں بلوچستان اور سندھ کے حالات خاص طور پر اور لوگ اس کے طرف دھیان کیوں نہیں دے رہے اسی وجہ سے نہیں دے رہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں سب کچھ اب آپ دیکھیں جب ہم شہروں کی کوریج کرنے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ تو ہم لوگ دھیانتوں کو بھول جاتے ہیں وہاں پر بہت برا حال ہے لیکن اس سے بھی امپورنٹ بات جب آپ کو بتا ہوں آپ سب کو پتا ہوگا یہ سکھر سے نواب شاہ وہ جو شہید بن عزیر آباد نام رکھتی یہ بارشے تو بڑی چڑھی وہاں پر تقریباً اٹھٹ نونو دس دس فٹ تک پانی کھڑا ہے لیکن یہ پانی کھڑا کیوں ہے یہ دیکھیں کہ اس گھٹیا کام میں سندھ والو پیولز پارٹی کی سیاست دیکھیں پانی کھڑا کر کے فصلیں تباہ کر کے گھر تباہ کر کے وہ سارا معاملہ کیا ہے کہ جو ڈالر ملیں گے امداد میں جس طرح پہلے ماضی میں ملتے رہے وہ سارے کیا کریں گے جیبوں میں ڈال لیں گے غریب کی تصویریں دکھائیں گے وہ جا کے پہنچیں گے ان کے نام پر پوری دنیا میں جس طرح بھی امداد آنا شروع ہو گئی ہے اگر یہ چاہتے تو یہ پانی نکال سکتے تھے بڑے ارام سے وہاں بڑا سسٹم بن سکتا تھا لیکن سکھر سے لے کر نواب شاہ تک یہ جتنا بھی کنال ہے اس کا اختتام آسف علی زرداری کی جو مہن ہے فریال طالپوں کی زمینوں پر ہوتا ہے ادھر اگر انہوں نے چھوڑ دے پانی تو سارے شہر سے پانی نکل جائے گا لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا آسف علی زرداری کے جو ریگولیٹرز ہیں وہاں پہ جو دروازے ہیں انہوں نے بند کر دی ایسی وجہ سے کہ ان کی زمینوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہے آپ پورا شہر جو پانی میں ڈوبا رہے لیکن انہیں پانی نکالنے میں اگر آپ کوشش کریں ابھی وہ جی ڈی سی کے میرے ان سے بات ہو رہی تھی زفر صاحب سے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایف آیار کر دیتے ہیں اگر پانی نکالنے کوشش کریں کوئی زور زبردستی دھمکیوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں آپ نے پانی نہیں نکالنا آپ یہاں مدد کرنے کے لیے لوگ عوام خود اپنی مدد کے تحت خود آ رہے ہیں بہت جگہ لوگوں نے ریگولیٹر کھولنے کی کوشش کی تو رینجرز نے آکے بند کروا دی کہ جب تک آسے والی زرداری اور سندھ حکومت آرڈر نہیں کرتی آپ یہاں انہیں نہیں چھیڑ سکتے ہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے پھر لوگوں نے جب یہ ساری چیزیں فلم کر کے وہ ٹک ٹاک پر یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر دکھانا شروع کیا تو انہوں نے یو فون کو ٹیلی نور کو زونگ کو جیز کو ان سب کو بند کر دیا موبیلین کی سرویس اب چل رہی ہے موجود ہیں وہ وٹس اپ گروپس میں ڈالتے ہیں چیزیں وہاں سے میسیجز پہنچ جاتے ہیں چاہے جدر مرضی اب آپ نہیں چھپا سکتے کوئی چیز نہیں یہ نیٹورک انہوں بحال کرنا ہی پڑے گا انہیں نسطر کنال کے ریگولیٹرز کھولنے پڑیں گے لازمی یہ جو پانی جان بوچ کر انہوں نے کھڑا کیا ہوئے تاکہ وہاں پر تبعی چڑے سندھ میں وہاں پر عوام کو پتے انہیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے صرف دیکھیں آپ صرف ان علاقوں سے پانی نکالیں ہر شہر میں فوج طلب کی جائے پھر ان کی مرضی ہے جس طرح مرضی وہ پانی نکالیں لیکن ایسا کریں گے نہیں کبھی بھی کیونکہ کر کیا رہے ہیں بجائے ان کا فوکس ہوتا انہوں نے کوشش کی جو ہم بڑے ڈیم کے پیچھے لوگوں لگا دیں بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے پیسے بچانے کے لئے چھوٹے ڈیموں سے بھی کام رہے ہیں بندل جیسے امران خان نے کے پی میں کیے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے شروع کر دی انہوں نے پانچ سال میں اب دیکھیں جون جون آپ کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے جو گلیسیرز ہیں وہ پگلتے جا رہے ہیں اور پانی نیچے لازمی آئے گا اور یہی ہر سال ہو رہا ہے اسی چیز پر کلائیمٹ چینج پر بار بار بات ہوتی پاکستان میں تقریبا ساڑھے سات ہزار کے قریب گلیسیرز ہیں یہ سارے بڑی جلدی سے پگل رہے ہیں اس سے کیا ہوگا سلاب آپ کے پھیرانا شروع ہو جائیں گی جب تک آپ اس کا انتظام نہیں کرتے یہ امران خان کے جو جلسے ہیں اسی لئے ہیں اسی لئے وہ بار بار اٹھاتا ہے لوگوں کو اٹھو کے ان کو لوگوں ہٹاؤ ان چوروں کو آگے سے اسی لئے کے پی کے میں پنجاب کے چیف منیسٹرز کو اس پوری کمپین میں نہیں رکھ دے حالہ کہتا ہے جی مل کر سارے کام کریں سب دونبری سیاست اوپر سے آٹے کی تھیلیاں پھینکے لوگوں کے سر پاڑ رہے ہیں میں کوئی ان کو بچا رہا ہوں شبازیاں اپنی کیمرہ ساتھ رکھا ہوئے دیکھیں ان کا مستقبل اور حال بلکل ختم ہے میں آپ کو بتا ہوں جو تھوڑی پتن کی سیاست رہ گئی تھی یہ سلاب کی وجہ سے کریڈیبلیٹی نام سب کچھ اس تیرہ کی تیرہ جماعتوں کا بلکل فارغ ہو چکا ہے دوسروں کو یہ ننگا کرتے رہے لیکن خود بخود اب دیکھیں لوگوں کے سامنے کس طرح ننگے ہر ان کی چیز سامنے آتی جا رہی ہے ان کی ڈاکٹرائن کے بھی چیتھڑے اڑ گئے ان کے سارے جو جو انہوں نے گیم ڈالی تھی پلٹیکل انجینئرنگ پہ ہر چیز میں یہ بلکل ناکام ہو چکے اور آج حالت ہی آگئی ہے کہ پہلے مانگتے تھے ممالک سے اب لوگوں سے بھی مانگ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے اور خود مانگ رہے ہیں حاجی صاحب کہ جی پیسے بھیجیں بھئی ووٹن کا آپ نے دیا نہیں ہے ان کا اپنے ووٹن آپ نے چھین لیا ہے ان سے مدد مدد لوگ صرف اس صورت پہ کر رہے ہیں ٹیلی تھون کال انہوں نے جو نوازشی صاحب کو چالے سکرینوں پہ لگا دیا ہے ساٹھ ہزار لوگوں نے بھی نہیں دیکھا اس کو اس کے بعد دیکھیں عمران خان نے جو ٹیلی تھون کی اسے چلانے کی کوئی اجازت نہیں دے رہے اگر آپ سنسیر ہوں ایک قوز کے لیے تو پھر مل کے کریں لیکن کبھی بھی نہیں کریں گے یہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ لوگوں کی عذیت میں ان کی زندگی ہے بارحال اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈے تکریم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ